بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین عریف آرادش میں آپ کو شو میں خوش آمدید کہتا ہوں آج پانچ مارچ ہے اور ہفتے کا دن ہے ویرز اس وقت میں ماربل آرچ پر نواز شریف صاحب کا جو آفیس ہے وہاں پر موجود ہوں اور یہ وہ آفیس ہے جہاں پر نواز شریف صاحب اپنی تمام جو دن بھر کی سرگرمی ہے اس میں مصروف رہتے ہیں لوگوں کا آنا جانا جو ہے یہاں پر لگا رہتا ہے اور آج کل ماربل آرچ کے اوپر بہت ساری political activities جو ہیں اس کا زور جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے نواز شریف صاحب صبح یہاں پہ آتے ہیں اور شام کو چلے جاتے ہیں اور اس دوران ان کی باصف علی زرداری فضل الرحمن شباہ شریف سے جتنی بھی ملاقاتیں ہوئیں زوم لنک کے اوپر وہ اسی بلڈنگ کے اندر سے ہوئی ہیں آپ کو بتا دیں کہ اب تک کی جو تفصیلات ہیں کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید جنگیدرین صاحب کی ملاقات ہوئی ہے لیکن وہ پھر شفٹ ہو گئے ہیں اور ہسپتال میں ان کا علاج بھی ہوا کچھ ٹیسٹ ہونے تھے جس کے بعد ان کو منتقل کر دیا گیا تو ایسی خبریں جتنی پھلائی جا رہی تھی اس میں کوئی صداقت نہیں ہے میں نے پہلے بھی اپنے پروگرام میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی اور اب اس کی بقاعدہ confirmation بھی آئی کہ کہیں پر ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی اور اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی بھی لیول پر یا کسی بھی طرح اگر یہ ملاقات ہوتی تو بقاعدہ نون لیگ کی طرف سے اس کا ڈھنڈورہ جو ہے وہ پیٹا جاتا اور بقاعدہ اس کو استعمال کیا جاتا پولٹیکل مالج حاصل کرنے کے لیے آپ کو بتا دیں کہ آج تین چاہ ڈیولیمنٹس ہوئی ہیں فواج عوری صاحب نے بھی کچھ باتیں کہی اور پھر ہم نے دیکھا کہ تین دن کا الٹیمیٹم دیا گیا ہے بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے اس نے کہا کہ تین دن بعد آپ اپنا استیفہ دے دیں اور پھر یہ بھی کہا گیا پاکستان پیولز پارٹی کے کچھ لوگوں کی طرف سے خوششہ نے کہا کہ ہم اسلام آباد آ رہے ہیں اپنے لوگوں کو اکٹھا کریں گے اور جس طرح ہی لونگ مارچ ختم ہوگا تحریک عدم اعتماد بقیدہ جمع کروا دی جائے گی فواج عوری صاحب کیا کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام اتحادی ڈٹ کر ارمان خان کے ساتھ کھڑے ہیں لاہور میں پنجاب ایڈوائزی کانسل کا اجلاس ہوا جس میں انہوں نے بعد میں صحافیوں سے بات کرتے ہو کہا کہ امیدوار کون ہوگا اس وقت اپوزیشن کی صورتحال اس وقت اپوزیشن کی صورتحال سائیبریا کے بھیڑیوں جیسی ہے کل سے مولانا فضل رحمان صاحب کا چیرہ اترا ہوا ہے بہترواں گھنٹہ شروع ہونے والا ہے لیکن اعتماد کا کچھ پتا نہیں ہے 48 گھنٹے کیا بہترواں گھنٹہ بہتر گھنٹے پورے ہوگے لیکن جو دعویٰ کیا گیا تھا کہ بہت جلد تحریکی اعتماد ہم لے آئیں گے لیکن تحریکی اعتماد جہو نہیں لائے گئے پھر وہ نے یہ بھی کہا کہ ہمارے تحادیوں نے مکمل تعاون کا یقین دلائے ہے تمہارے تحادی ڈٹ کر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور واضح کیا کہ جنگیترین کچھ دن لندر میں رہیں گے وہ پاکستہ نہیں آ رہے سیاست کے حوالے سے جنگیترین سے کوئی بات نہیں ہوئی اور یہ جتنی بھی کورسپوننس ہو رہی ہے جنگیترین صاحب کے حوالے سے ٹیلی فون کے اوپر ان کی صحت دریافت کی جا رہی ہے باترین صاحب سے رابطیں صرف اور صحت کے حوالے سے ہو رہے ہیں ان کی صحت دریافت کی جا رہی ہے لاہور میں بھی یہ کچھ ہوا پیغام دیا گیا تھا عمران خان صاحب کی طرف سے تحریکی اعتماد پر بات اس طرح نہیں ہوئی جس طرح کوٹ کی گئی اور بقاعدہ صرف خیریت دریافت کی گئی یہ باتیں اس سے پہلے تیہ ہو چکی تھی صرف ایک جسچر کے طور پر عمران خان صاحب جو ہے وہ چل کر گئے تھے میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ خبر رکھ دی تھی اب وزیعظم خان جلد یورپ کا دورہ کرنے جا رہے ہیں یہ بات فواجوری صاحب کی طرح سے کی گئی ہے بہت ہی امپورٹنٹ یہ دورہ ہوگا اور عمران خان نے کبھی یوپرین کی فوج حل کی حمایت نہیں کی اور مذاکرہ سے مسائل کا حل تلاش کرنے کی ہمیشہ جو ہے وہ بات کی گئی یہ باتیں ساری عمران خان صاحب کے حوالے سے فواجوری صاحب جو ہے وہ کر رہے ہیں لیکن تحریک کے دمعتماد کا ویرز دو دو تک جو ہے وہ نام و نشانہ ابھی تک نہیں ہے کل کیا ہو جائے یا لانگ مار جس طرح ہی ختم ہوگا اس طرح کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن سب سے امپورٹن بات یہ ہے اور یہ بات میں آج سے نہیں پرچھلے ایک ہفتے سے کر رہا ہوں کہ اگر کوشش کی گئی جس طرح کوشش کی جا رہی ہے صداگر نکل چکے ہیں جتنے بھی صداگروں کو جو فیصلے کیے جاتے ہیں اس بیلڈنگ میں بیٹھ کر کیے جاتے ہیں کہ کس کو خریدنا ہے کیسے خریدنا ہے یا جن لوگوں کو آپ اپنے کیم پر شامل کیے جائیں گے وہ کس بنیاد پر شامل کیے جائیں گے پولٹیکل جو سیٹلمنٹ جو ہوتی ہے وہ یہیں پر فیصلے کیا جاتے ہیں جس میں نون لیگ پنجاب کی حد تک فیصلے کر رہی ہے نواز شریف صاحب اس بیلڈنگ میں بیٹھ کر رہی ہیں فیصلے کو لیڈ کرتے ہیں اور پھر جتنی بھی سرگرمیاں ہیں وہ اس بیلڈنگ سے ان کو کانٹینیو کیا جاتا ہے لیکن تحریکہ دمعتماد کہاں پر کھڑی ہے کیا فیصلہ کیا جائے گا ابھی تک جو اطلاعات ہیں جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر یہ لوگ صداگروں کو نکالیں گے تو پھر حکومت جن کے پاس اختیارات بھی ہیں پیسے بھی ہیں تو پھر حکومت بھی کام کرے گی جس امیجن کریں کہ تحریکہ دمعتماد لائی جاتی ہے سٹیٹیجی یہ ہے حکومت کی کہ کسی کو اندر نہیں جانے دیا جائے گا وہ زیادہ سب باہر رہیں گے اور ایوان کے اندر جو لوگ جائیں گے لیا گیا یا اپنے ساتھ ملا لیا گیا یا کچھ آفر کروا دی گئی تو پھر کیا ہوگا پھر یہ ہوگا کہ کوئی بیمار ہو جائے گا کوئی ایوان میں نہیں آسکے گا تو دو تین چار لوگ اگر ایوان میں غیر حاضر ہو گئے اپوزیشن کے تو پھر یہ نمبرز کہاں پر سٹینڈ کریں گے یہ بہت ہی سیریس نویت کا سوال ہے اچھا پھر آج شفقت محمود صاحب بھی ان کی طرف سے بھی ایک بات کہی گئی اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے پاکستان کے حالات اس وقت جیسے بھی آپ کے سامنے ہیں ایک بم دھماکہ ہوا اور پھر ساٹھ لوگوں کی اطلاعات ہیں جو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے چل بسے اور یہ کہا جا رہا ہے اور ہم نے تو خیر اس سے پہلے بھی بہت دفاع یہ باتیں کہی کہ پاکستان کا دفاع جو ہے یہ اتنا مضبوط ہے جو دشمن کو ایک آنکھ نہیں باتا پاکستان کے اندر حالات غراب کرنے ہو تو پھر کچھ نہ کچھ دھماکے جو ہیں وہ کر دی جاتے ہیں ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا آسٹریلین کرکٹ ٹیم اس طرح پاکستان کے اندر موجود ہے دھماکہ ہوتا ہے سبوتاج کرنے کی کوشش کی گئی سیاستدان کا ہمیشہ سے یہ حال رہا ہے کہ انہوں نے جب بھی اپنے اقتدار کو بچانے کی کوشش کی ہے انہوں نے ہمیشہ مغرب کی طرف دیکھا اور کس طرح دیکھا آپ کو یاد ہوگا فضل رحمان صاحب ماضی کے اندر امریکہ سے مدد مانگتے رہے وہ نے کہا کہ اگر مجھے فضل حاصم بنا دیا جائے تو پھر کیا آپشنز ہوں گے اس پر بات ہمیشہ کی جاتی رہی ہے اور دوسری طرف بی بی مرہوم جو تھی وہ بھی امریکہ میں بہت سا بیٹھی رہی تنگ ٹینک سے خطاب کرتی رہی کہتی رہی کہ مجھے پاکستان بھیجا جائے میری سپورٹ اگر امریکہ کرتا ہے تو یقین ان آنے والے دنوں کے اندر جو پالیسیز ہوں گی وہ امریکہ کے حق میں ہوں گی امریکہ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ تمام کام کیے جائیں گے جسے امریکہ کو جو ہے وہ خوش کیا جا سکتا ہے یہ پہلا موقع تھا کہ پاکستان کے اندر امریکہ مخالف ایک پالیسی آئی امریکہ کے ساتھ ہم نہیں کھڑے اس طرح جس طرح ہمیں دیگر ملکوں کے ساتھ جس میں چین ہے روس ہے ایک نئے بلوک کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اس طرح کی ہمیں سپورٹ امریکہ کے ساتھ ہمیں اس حکومت میں نظر نہیں آتی اب ہوگا کیا کہ امریکہ جب غیر جو بیرونی ہاتھ ہوتا ہے پاکستان کے اندر ایسی سرگرمیوں کے اندر جب وہ ملوث ہو سکتا ہے جب پروکسی وارڈ لڑی جا سکتی ہیں جب سیاسدان آپ کو پیش کریں گے کسی بھی پروکسی وارڈ کے حوالے سے کہ آپ ہمیں بتائیں کوئی کام ہو تو پھر بیورز کیوں نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے اندر سیاسی جماعتیں اپنے آپ کو ایک بار پھر پیش کر دیں جیسا شبکت محمود صاحب نے کہا کہ یہ علاقہ ہی جماعتیں ہیں ہر ایک نے اپنی اپنی صوبے کے اندر ایک ریاست بنائی ہے اور وفاق کے اندر جو اس وقت سوچتے حال ہے اس حکومت کو کرانے کے لیے بیرونی ہاتھ کا استعمال ہونا یقین ہے اس میں دو کوئی رائے نہیں ہے اور جہاں تک نوازشریف صاحب کا تعلق ہے تو ہم نے ماضی کے اندر بھی دیکھا اس بیلڈنگ کے اندر بیٹھ کے نوازشریف صاحب نے ماضی میں کیا کہا اور وہ پاکستان کے اداروں کو پاکستان کی فوج کو للکارتے رہے نام لے کر پکارتے رہے وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے اپنی خواہشات کے لیے ہماری اچھی بھلی حکومت کو گرایا جنرل باجوہ نے اپنی خواہشات پورا کرنے کے لیے قوم کی بھینڈ ٹڑھا دی جنرل باجوہ اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا جنرل فیضی سب آپ کے ہاتھوں سے ہوا پھر انہیں ایک اور جگہ یہ بات کہی کارگل کے حوالے سے کہتے رہے کہ ہمارے سینکڑو جان بعضوں کو شہید کروانے اور دنیا بھر میں پاکستان کو رسوا کرنے کا فیصلہ چند مفاد جنرلوں کے ساتھ تھا پھر انہیں یہ بھی کہا کہ یہ فوجی جنرل شب خون مارتے ہیں مارشلہ لگاتے ہیں یہ کون ہیں پاکستان کے ٹھیکے دار ہیں یہ ہر معاملے میں کود پڑتے ہیں ان کا کیا کام ہے اچھا یہ باجوہ صاحب کے بارے میں باتیں نواز شریف صاحب کر رہے ہیں اور یہ آن ریکارڈ پر موجود ہیں پھر اس کے علاوہ مریم نواز نے تو اپنی جو تقریر تھی ہائی کورٹ کے باہر جو اس میں انہوں نے لفاظ کا استعمال کیے کہ مریم نواز شباز شریف کی نواز شریف کی رہائی نہیں دینی ہے کیونکہ اگر ان کو رہا کیا تو میری دو سال کی میند زائع ہو جائے گی تو پاکستان کے داروں کے بارے میں جو باتیں ہوتی رہی بیرونی ملک بیرونی جو ہاتھ تھا اس کے ساتھ مل کر پاکستان کی حفاظ کو کمزور اگر آپ ثابت کریں گے اور یہ کہا جائے جیسا پروسی ملک کے حبارات میں یہ شاسرکھیاں بھی لگتی رہی کہ تین بار کی وزریعات میں یہ باتیں کہیں ہیں تو پھر پیچھے کہہ رہا جاتا ہے یعنی بیرونی ہاتھ موجود اور آپ دھکنے کے لیے تیار آپ استعمال ہونے کے لیے تیار اور پاکستان میں اگر ایک حکومت گر جائے جو امریکہ نواز نہیں ہے امریکہ مخالف ہے تو پھر اس میں ہمیں اگر ہم یہ کہیں گے بیرونی ہاتھ ملوویس نہیں ہے تو مجھے ایسا نہیں لگتا بیرونی ہاتھ یقین ہے ملوویس ہے چونکہ دنیا نے دنیا کی تاریخ نویر سے ثابت کیا ہے کہ سیاہ یہ انوالو رہی مختلف جو حکومتیں تھی ان کو گرانے کے اندر دنیا میں یہ ہوا اور امریکہ پروکسی وار لوگوں سے لڑاتا رہا ہے اور یہ اس طرح ہمیشہ سے ہوتا رہا آج اگر مولانا صاحب سڑکوں پہ آ رہے ہیں اپنے بچوں کو لے کر تو کوئی اس میں دو رائے نہیں ہیں کہ وہ کسی کے کہنے پر باہر آ رہے ہوں اور اگر آج نوازری صاحب اپنی اقتدار میں واپس کا جو خواب دیکھ رہے ہیں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ بقاعدہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے جو گفتگو ہے جو سیاسی گفتگو ہے وہ ضرور کرتے ہوں اور یقیناً اپنا جو کردار ہے سیاسی کردار وہ خوب نبھانے کی اور جو اختیارات تھے ماضی کے جو تعلقات تھے ماضی کے ان کے ذریعے کہیں نہ کہیں پہنچنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے ربیورزر یہ ہمارا آج کا مختصت سا شو تھا اپنے کمنٹ ضرور بھیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا ہمت بولئے گا اجازت دیجئے الان کے بار